السلام علیکم کلاس ایسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگوں کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے یہ ویڈیو بتانے کا مقصد صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے چپٹر میں سے لرننگ کیا کرنی ہے ویڈیو لیکچر کے ذریعے سے آپ کو جو ہے کونسپٹ تو کلیر ہو رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لرننگ کیا کرنی ہے کیا کوئسر مہنے کا کیا انصر اس کا ہوگا جیسے کہ ہم نے سپٹر نمبر فارس سٹارٹ کیا تھا اس میں سے ہم نے کچھ پڑ بھی لیا تھا اس میں آپ کو بتاؤں گا سائنس کی ڈیفنیشن ہو جائے گی بائیولوجی کی ڈیفنیشن یا بارتد بائیولوجی ڈیویجن آف بائیولوجی اس کے بعد بائیولوجی کی برانچیز بہت اچھے سے آپ نے پڑھی تھی پیرس کے مالیکولر بائیولوجی ہے پیرسائیٹالوجی ہے پیرسائیٹس کی ڈیفنیشن آ جائے گی اور یہ میجر بائیولوجی کل ایشیوز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آگے چلیں گے تو یہ انٹر ڈسپنری سائنسیز میں بائیو فیزکس بائیو اکمسٹری بائیو فیٹمیٹکس بائیو جیوگرافی اور بائیو اکنامیکس آپ نے بہت اچھے سے پڑھنے سی جیلیشنشپ بھی آپ نے کپی پر بنایا تھا اس کے علاوہ کیریئر ہم نے پڑھے تھے بہت اچھے سے پڑھے تھے ٹھیک ہے اس کو اپنے اچھے سے لائن کرنا ہے آگے چلیں گے تو یہ ایک ایم سی کیوز کے طور پر بنتا ہے سیل کے اندر کتنے پرسن وارٹر موجود ہے یہ آپ ایم سی کیوز کے طور پر کریں گے باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ مسلم سائنٹسٹ ہے بہت اچھے سے اس کو پڑھے کریں گے اس کے اندر ان کے چیپ میٹس ان کی بکس کے نام اور انہوں نے کس چیز پر کام کیا تھا مطلب سائنس میں کون سی چیز پر کام کیا تھا اس کے علاوہ ساب اٹامیک اور اٹامیک لیول آ جائے گا تو یہ آپ نے پڑھے تھے ساب اٹامیک لیول ایٹم کی ڈیفینیشن ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا بائی ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہے تو یہ بائی ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن the element that take part in making the body mass of a living organism is called بائی ایلیمنٹ یہ بائی ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہو جائے گی اور یہ وہ 6 بائی ایلیمنٹ ہے جو 99% بناتے ہیں اور یہ وہ 10 ایلیمنٹ ہیں جو 31% بناتے ہیں ایک پرسنٹ ہے ساری بتائی گئی ہے اس کے بعد آپ مالیکول کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ مالیکول میں مایکرو مالیکول کی اور میکرو مالیکول کی ایکزمپل کے ساتھ ڈیفینیشن دیکھیں کہ یہ سیمپل مالیکول کی ڈیفینیشن بھی یقینیشن پہریں گے اور گناریت دیور سیلیبل کی بات کریں گے تو اس میں یہ سیل لیول کی ڈیفنیشن ہے سب سیل لیول ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ویسن بنتا ہے what is the division of labor within the cell یہ ایک چیز آگے بھی آپ کو آئے گی division of labor کے بارے میں جہاں پہ میں نے اس کو منشن کیا ہے division of labor within the cell تو اس میں بتایا گیا ہے جہاں سے اس کا آنسر ہوگا کہ ایک سیل کے اندر مختلف جو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا different function پر فارم کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر سال اپنا function پر فارم کرتا ہے as a labor لیکن وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس سیل کے لیے اس لئے division of labor کہا جاتا ہے کہ سارے ارگلی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن وہ سیل کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح tissue level کی بات کر رہے ہیں کہ definition کے ساتھ ایک دو اور طرح کی tissue بتائے گئے ہیں اس میں different types of tissue جیسے epidermal tissue ہیں اور اسی طرح animal tissue کی بات کی جاری ہے animal میں کون سے tissue دیں اور plant میں کون کا ساتھ اورگن کی لیول order level کی بات کر رہے ہیں جیسے اورگن کے بارے میں بتایا گیا definition کے ساتھ example ہے اس طرح اورگن سسٹم کی لیول اورگن سسٹم لیول ہے اس میں digestive سسٹم کے بارے میں بتایا گیا اور یہاں پر بتایا گیا کہ digestive سسٹم کے انتر کون کون سے اورگن ملوڑے جیسے coral cavity estromic, strong intestine, large intestine, liver اور پینکر یاد ہیں these are the organs of digestive system the organ system آگے چلیں گے تو individual level کی بات کریں گے individual level کے انتر definition کریں گے اس کے example ہوگی اسی طرح population میں population کی definition example یہ میں نے انڈرلین کیے ہوئے ہیں جیسے کہ سپی کی definition ہے habitat کی definition ہے community کی definition کریں گی اور یہ بھی example community کی کریں گی اسی طرح biosphere کی definition ہے جب biosphere level ہے ٹھیک ہے آگے چلیں گے تو cellular organization ہے cellular organization تین طرح کی ہوتی ہے unicellular اس کے علاوہ colonial type اور multicellular definition کے ساتھ example دی گئی ہے دوسری ڈیو میں نے پیچھے بیس جیسے بتایا تھا کہ division اور liber اور اب آکے بھی چلیں گے تو وہ division of labor within the cell تھا اور یہ division of labor among the cell ہے مطلب یہ cell کے درمیان different cell اب جو آپ کا colonial type ہے اس colonial type میں ہم بتاتے ہیں کہ cell جو ہے وہ colonie کی طور پر رہتے ہیں مطلب cell سارے اپنا اپنا function ہی perform کرتے ہیں لیکن وہ ایک group بنا کر رہتے ہیں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک cell ہے یہ ایک cell ہے یہ وال وکس کے cell ہے جو کہ رہ تو کٹھے رہے ہیں colonie بنا کر رہے ہیں لیکن کام اپنے اپنے لئے ہی کر رہے ہیں یونی سللر کی بات آپ کو پتا ہے یونی سللر ایسے organism جو ایک ہی cell پر مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے طرح ملٹی سللر ایسے organism جو کے بہت سارے سلس ملکے بنیتے ہیں جیسے کہ human ہیں animal ہیں جتنے بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اپنے اردگیر living چیزیں وہ ساری ملٹی سللر ٹھیک ہے اس کے لئے mustard plant کی example دی ہے mustard plant میں دو چیزیں آ جائیں گی ایک scientific name اس کا ہوگا دوسرے نمبر پہ اس کی plant body کے بارے میں بتایا جائے گا plant body میں دو طرح ایک vegetative part ہوتے ہیں اور ایک اس کے reproductive part vegetative part کے اندر seed وغیرہ ہیں fruiting body ہے vegetative organ جیسے کہ roots, stem اور branches اس کے ذریعے سے وہ seed produce کرتا ہے اس سے آگے نیا plant بنتا ہے اس کا frog کے بارے میں scientific name organ system کے بارے میں بتایا گیا ہے جلدی جلدی بتانے کا مقصد یہ میرا یہ ہے کہ ذرا ویڈیو جلدی بن جاتی ہے اور اس میں پھر آپ کو uploading میں مطلب نہیں ہوتا ہے مطلب آپ کو پھر بھی اگر آپ کو کوئی problem آئے تو آپ اس کو میرے ساتھ discuss کر سکتے ہیں کہ آپ کو first chapter complete ہو گیا اور یہ یہ چیزیں اس میں سے آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اللہ حافظ